نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلو وسلم و نسلیم علیہ السجدنا محمد نوری لنباری وسرل اسراری وسجد لبرار عیترتی ہی بیاندہ دی کلی معلوم اللہ اسلام علیکہ یا نبیلہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا سبغت اللہ السلام علیکہ یا صیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبی جین السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین السلام علیکہ یا نبی القبلتین السلام علیکہ یا نبی الرحمہ السلام علیکہ یا نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا خود فرما دیا اپنی کتاب میں درود و سلام بھیجو تم شاہِ حدا کی جناب میں درود و سلام بھیجو تم شاہِ حدا کی جناب میں اور منکر نکیر تم بھی سنو ناتِ مصطفیٰ منکر نکیر تم بھی سنو ناتِ مصطفیٰ فضول وقت ضائع نہ کرو سوال و جواب میں فضول وقت ضائع نہ کرو سوال و جواب میں باوازِ بلند رودِ شریف کا نظران عقیدت پیش فرمائے اللہم صلی و صلیم علیہ سجدنا محمد النور الانواری و سر الاسراری و سجد البراری و عیترتی ہی بیاد دی کل معلومی لگ عزیزہ نے ملتِ اسلامی آئی اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمعہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام عزرات جانتے ہیں پچھلے مسلسل تین جمعہ سے ہماری گفتگو نماز کی فضیلت اور اس کے احکام اور اس کے نا پڑھنے پر وعیدوں سے متعلق چل رہی تھی آج ہماری جو گفتگو ہے وہ درودِ شریف کے فضائل اور سلام کی فضیلت و عظمت سے متعلق ہے میں نے قرآنِ کریم سے سورہ احضاب کی بائی سے پارے سے آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اب یہ آیتِ کریمہ باہرہا ہر نماز میں ہر نماز کے بعد دعا کے وقت جو سنتے رہتے ہیں سمات کرتے رہتے ہیں اکثر خطابات میں سمات کرتے رہتے ہیں تو کسرت کے ساتھ یہ آیتِ شریفہ کی تلاوت بھی کی جاتی رہتی ہے اور تلاوت سمات بھی کی جاتی رہتی ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں آخر اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے دیکھیں آپ قرآنِ کریم کی یہ جو آیتِ کریمہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے ان اللہ وملائکتہو يسلونا علی النبی کہہ کر شروع فرمایا جب کبھی بھی عربی زبان کے اندر نام سے جس جملے کی ابتداء ہوتی کسے؟ نام سے کسی کے بھی نام سے جملے کی ابتداء ہوتی تو اس جملے کو بولتے جملے اسمیاں کیا بولتے اس کو؟ جملے اسمیاں اور جب کبھی عربی زبان میں کسی جملے کی ابتداء کام سے کی جائے تو اس کو بولتے جملے فیلیاں تو جملے اسمیاں سے جب بات شروع کی جاتی تو اس کے اندر یہ بات رہتی کہ وہ نہ ماضی اس کے اندر پایا جاتا نہ حال پایا جاتا نہ مستقبل پایا جاتا بات سمجھ میں آرہی؟ یعنی تینوں زمانوں سے وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ بری ہوتا ہے بات گوشے گزار ہوئی؟ ایسے ہی جب فیل سے کام سے جملے کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یا تو ماضی کا زمانہ پایا جاتا یا حال کا پایا جاتا یا مستقبل کا پایا جاتا یہ بات میں نے کیوں بتائی؟ تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اللہ نے جو آیتِ کریمہ کا آغاز کیا یُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بلکر آغاز نہ کیا اگر یُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سے اس آیتِ کریمہ کا آغاز کرتا اللہ پاک تو یہ جملے فیلیا بن جاتا سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالی یُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سے آغاز نہیں کرتا اور جملے اسمیاں سے کیا اس لئے اب اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا تو اب جو آیت میں سنانے لگا ہوں یہ آیت جملے فیلیا والی نہیں ہے جملے اسمیاں والی ہے تو اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یعنی بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی نے پہلے یہ بتایا کہ اللہ سب سے پہلے اللہ سے پہلے کوئی ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے سب سے پہلے کونے؟ اللہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نہیں میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ خدا ہی ہوتا تو کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ ہی تھا اللہ سے پہلے کوئی ذات کوئی شئے ہے ہی نہیں سب کچھ اللہ تعالی کے بعد ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ آگے جو میں حکم دینے لگا ہوں وہ حکم پر عمل سب سے پہلے کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالی فرما رہا ہے وہ میں خود کر رہا ہوں فرمایا یعنی جو آگے بعد بتا رہا ہوں وہ عمل میرا بھی ہے پھر فرمایا میں نے جو انا نور سے ملائکہ کو تخلیق کیا تو ملائکہ کا بھی یہ عمل ہے اس کے بعد فرما رہا ہے اے ایمان والو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور خوب سلام پڑھو فرمایا اللہ تعالی نے درود شریف بھیجو اور ساتھ مہگا کرو سلام خوب بھیجا کرو فرمایا تو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا سلام بھیجنے کا ایمان والوں کو حکم دیا تو حکم دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے میری طرف دیکھو کہ میں کب سے ہوں اس وقت سے ہوں جب سے نہ ماضی ہے جب سے نہ حال ہے جب سے نہ مستقبل ہے نہ ماضی کا زمانہ تھا نہ حال نہ مستقبل یہ تینوں زمانے تو بعد کے ہے فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا کوئی مخلوق نہ تھی میں ہی میں تھا تو اللہ پاک نے فرمایا جب سے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہوں تو درود و سلام بھیجنا سب سے پہلے سنت کس کی ہے اللہ کی ہے اس وقت سے بھیجا جا رہا ہے جب سے کائنات ہی نہیں بنی تھی تو مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والے بعد میں آئے روزہ رکھنے والے بعد میں آئے حج ادا کرنے والے بعد میں آئے زکاة دینے والے بعد میں آئے فطرہ دینے والے بعد میں آئے خربانی کرنے والے بعد میں آئے مدرسے بنانے والے بعد میں آئے مساجی تعمیر کرنے والے بعد میں آئے اللہ کا گھر قابت اللہ بھی بعد میں بنا اور دنیا کے تمام ہوئے زمین پر مقدس جو مقامات آپ کو نظر آتے بعد میں بنے عالم لاہود جبرود ہاہود یہ سارے عالم بعد میں بنے جنت و دوزخ سب کچھ بعد میں بنا سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا عمل جو کیا اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا آغاز اس وقت سے ہے جب سے کوئی عمل نہیں ہے جب سے کسی عمل کی ابتدائی نہیں ہے کسی عمل کا آغاز ہی نہیں ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ میں بے شک اللہ درود و سلام بھیجتا ہے کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم میرے حبیب کا نام لیتے ہو میرے حبیب کی شان بولتے ہو میرے حبیب کی نات پڑتے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا خبردار کہ تم بس تم لوگوں کی جتنی مختصر سی تعدادیں اتنی ہی تعداد میں میرے حبیب کی شان بیان ہوتی ہے اتنے ہی مقرروں کی تعداد میں میرے حبیب کی شان میں تخریریں ہوتی ہیں یہ نہ سمجھ لینا فرمایا اللہ پاک نے کہ ذرا غور تو کر میں کیا فرما رہا ہوں ان اللہ سب سے پہلے تو اللہ بے شک درود و سلام بھیجتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے فرمایا اس کے سارے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں وہ درود و سلام بھیجنے والوں میں ملائکہ بھی ہیں وہ درود و سلام بھیجنے والے میں ملائکہ کے رسول حضرت جبرائیل بھی ہیں میکائل بھی ہیں اسرافیل بھی ہیں اسرائیل بھی ہیں یہ سارے ملائکہ ہیں ان کے اندر منکر نکیر بھی ہیں ان کے اندر کرامن کاتبین بھی ہیں ان کے اندر ہر انسان کی جان کی حفاظت کرنے والے ملائکہ بھی ہیں گشت پہ نکلنے والے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونے والے نمازوں کی صفوں میں شریک ہونے والے یہ زمین پر موجود ملائکہ بھی ہیں آسمانوں میں موجود ملائکہ بھی ہیں ملائکہ کی تعداد کتنی ہیں کتنی ہیں علماء بیان کرتے ہیں مفسیوین بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنانے کا جو ہے نا کیا ارادہ فرمایا تو کائنات کو جب بنایا تخلیق کیا تو اس کے دس حصے کیے کتنے حصے کیے دس اور فرمایا ایک حصے میں جنات انسان چرین پرین جھاڑ پہاڑ حیوانات اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ملائکہ کو چھوڑ کر سب ایک ہی حصے میں سما گئے یعنی ایک حصے میں جنات بھی آگئے فرشتے بھی آگئے جنت دوزخ آگئی ہورو غلمہ آگئے اور آسمان و زمین آگئے جھاڑ پہاڑ دریا سب کچھ ایک حصے میں آگئے حشرات الارض پریندے سب مچھلیاں وغیرہ سب ایک حصے میں آگئے سمجھ گئے اب نو حصے مچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملائکہ نو حصوں میں آئے کتنے حصے میں آئے نو حصوں میں آئے اب اندازہ لگاؤ ملائکہ کی تعداد کتی ہے آسمان کے تارے گننا آسان ہے ملائکہ کو گننا مشکل ہے جسم پہ کے بال گننا آسان ہے بکرے پاڑے کے جسم کے بال گننا آسان ہے ملائکہ کو گننا مشکل ہے بات سمجھ میں آئی انسانوں کی تعداد پھر بھی گنی جا سکتی ہے اور جنات کی تعداد گنی جا سکتی ہے حشرات الارز کیڑے مکوڑے اور ہوا میں موجود بیکٹیریا وائرس کی تعداد گنی جا سکتی ہے اگرچہ کہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی پھر بھی گنی جا سکتی ہے لیکن ملائکہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کی تعداد کو ہم نہیں گن سکتے یہ اللہ ہی گن سکتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے ملائکہ اللہ پاک نے تخلیق فرمائے ہیں تو سارے کے سارے ملائکہ ذرا تصور کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے تو سرکار کی شان اور عظمت کتنی کثیر تعداد میں بیان ہو رہی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا کوئی آسمان ایسا بتا دو جہاں پر اللہ کے رسول پر درود و سلام نہیں بھیجا جاتا تو اللہ کے حبیب نے خود اپنی زبان اغدس سے اپنی ظاہری حیات میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے ویسال کے بعد میرے قبر پر روزانہ فجر کی نماز کے ساتھی ستر ہزار فرشتوں کو میرے قبر پر نازل فرمائے گا وہ لے سرکار وہ ستر ہزار فرشتے آسمانوں سے کہے کے لیے آتے بس سرکار کے مزار پاک کے پاس آ کر دن بھر درود و سلام بھیجتے اور سرکار کے مزار کا تواف کرتے سرکار کے مزار سے اپنے پروں کو لگا کے اپنے جسموں پر پھیر لیتے ایسا کب تک کرتے انہوں فجر سے لے کر غروب آفتہ اب تک کرتے سورج کے ڈوب جانے تک اب یہ ستر ہزار فرشتے پھر آسمانوں میں چلے آتے ان کی ڈیوٹی ختم دوسری ستر ہزار کی ٹولی اتر دی پھر یہ کیا کرتے میرے مزار پاک کا تواف کرتے مجھ پر درود و سلام بھیجتے میرے مزار سے اپنے پروں کو مس کر کے اپنے جسموں پر پھیرتے یہ عمل فجر تک کرتے ہو فرشتے اور یہ ستر ہزار چلے آتے پھر دوسرے ستر ہزار آتے سرکار فرمائے جو ستر ہزار فرشتے آج اتر گئے پھر ان کو خیامت تک اترنے کا چانس نہیں ملتا میرے مزار پہ سرکار اب درہ تصور کرو جو سرکار کے مزار پاک کے پاس آ کر ستر ستر ہزار کی ٹولیوں میں ایک دن جو چوبیس گھنٹے کا اس میں ایک لاک کتنے فرشتے ترے چالیس ہزار ایک لاک چالیس ہزار چوبیس گھنٹے میں فرشتے اتر رہے اور بس درود و سلام کے سوا کوئی عمل نہیں کر رہے یہ چلے جا رہے پھر دوسرے آ رہے یہ چلے جا رہے پھر دوسرے آ رہے یہ چلے جا رہے پھر دوسرے آ رہے خیامت تک آتے رہیں گے اور حضور نے فرمایا جب میری قبر شخ ہوگی حشر کے میدان میں جب میں قبر سے اٹھوں گا تو ستر ہزار فرشتے میرے قبر کو گھیرے ہوئے درود و سلام مجھ پر بھیج رہے ہوں گے اس شان کے ساتھ میں خبر سے نکالا جاؤں گا فرمایا اب تصفر کرتے چلے جاؤ میرے آخاں پر کتنا درود و سلام بھیج جا رہا ہے آسمانوں کے ملائکہ کتنی تعداد میں بھیج رہے ہیں تصفر نہیں کر سکتے اللہ پاک بتا رہا ہے شان مصطفیٰ کیا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے محمد مصطفیٰ کا مخام اور مرتبہ کیا ہے کہ پہلے تو اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے پھر اس کے سارے ملائکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اب اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ اگر تو اپنا نصیب بلند کرنا چاہتا ہے ہماری مجلس میں تو بھی اٹینڈ ہونا چاہتا ہے ہماری مجلس میں تو بھی شریک ہونا چاہتا ہے تو آ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کر تو بھی ہم ملائکہ کے ساتھ ہم مجلیس ہو جائے گا خدا فرمارائے میرے ساتھ ہم مجلیس ہو جائے گا کیا شان ہے درود و سلام پڑھنے والے کی کہ فرش پہ رہ کر اگر عرش والے کے ساتھ ہو جانا ہے تو درود و سلام کا نظرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یہ میں نے آیت سنائی آیت کی تفسیر سنائی ابھی عدیث نہیں ابھی احادیث شریفہ تو باخی ہے اللہ نے کیا فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے تو کتنی شان بیان ہو رہی ذرا تصور کرو رسول پاک کی بیان نہیں کر سکتے ہم لفظوں میں اس کو کہاں سے بیان کریں گے کہاں سے لکھ لیتے بیٹھیں گے کتنے فرشتے سرکار پر درود و سلام بھیج رہے وہ لکھنے کے لئے ہتنے اوراق ہمارے پاس نہیں ہیں ہتنے خلم نہیں ہیں آگے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں دیکھو خطاب کیا تو کس سے کیا اللہ نے ایمان والوں سے ماننے والے لوگوں سے فرمارا اللہ تعالیٰ اے کافروں اے لوگوں ولکہ خطاب نہیں فرمایا اے مشریکوں ولکہ خطاب نہیں فرمایا فرمایا تو خطاب ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والوں تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظران عقیدت پیش کرو اب دیکھو درود و سلام کا نظران عقیدت پیش کرو بلے تو الفاظ دیکھو کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو سلو سلاةن علیہی نہیں بولا اللہ تعالی کیا فرمایا سلو علیہی بولا تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اب اس میں یہ نہیں فرمایا خوب بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا کم بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا کہ وضو کے ساتھ بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا بے وضو بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا کھڑے رہ کے بھیجو بیٹھ کے مد بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا بیٹھ کے بھیجو کھڑے رہ کے مد بھیجو جیسا چاہے بھیجو وضو سے پڑھنا ہے وضو سے پڑھو بے وضو پڑھنا ہے بے وضو پڑھو تھہر کے پڑھنا ہے تھہر کے پڑھو بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھو اگر اس میں بھی تجھے تکلیف ہوتی ہے لیٹے لیٹے پڑھنا ہے تو لیٹے لیٹے پڑھا کر سفر کی حالت میں پڑھنا چاہتا ہے سفر میں پڑھ بازار میں پڑھنا چاہتا ہے بازار میں پڑھ جہاں کہیں بھی ہو پڑھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ فرمایا اللہ رب العزت نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر درود شریف رکھا پنچ وقتہ نمازوں میں درود رکھا کے نہیں رکھا ہم سب پڑھتے ہیں پنچ وقتہ نمازوں میں درود شریف تشہود کے بعد نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید یہی درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر درود ابراہیم کہا جاتا اس کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا طریقہ خود حضور نے اپنی زبان اقدس سے سکھا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ سلام بھیجنا کیسا ہوتا وہ تو اللہ نے ہم کو سکھا دیا ہم بھیجتے ہیں آپ پر مگر درود کیا ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آیا ہم کیسا بھیجنا سلات بلے تو کیا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم بلے سلات کے معنی عربی زبان میں نماز کے بھی آتے سلات کے معنی دعا کے بھی آتے سلات کے معنی استغفار کے بھی آتے سلات کے معنی قریب ہونے کے بھی آتے سلات کے معنی درود کے بھی آتے ہیں سمجھ دیں میری بات یہ بہت سارے معنی سلات کے آتے ہیں تو صحابہ کنفیوز ہو گئے یا رسول اللہ ہم درود کا یہ سلات لفظ اللہ نے فرمایا کہ یا یوالذین آمنو سلو علیہی سلو علیہی فرمایا اللہ نے کہ آپ پر درود بھیجیں یہ سلو علیہی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی نماز پڑھنا کیا آپ کے لئے دعا کرنا کیا آپ کے لئے استغفار کرنا کیا آپ کے خریب ہونا کیا مانے اس کے ہم کو نہیں معلوم یا رسول اللہ دیکھو آپ رسول پاک پر درود بھیجا جارہا تو درود کیا ہے انسان اس کو سمجھنے سے قاسی رہے وہ درود کی عظمت کیا ہے اس کو سمجھنے سے آجیز ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تم کو آتا ہی نہیں جب تم کو آتا ہی نہیں درود کیا ہے بھیجنا آتا ہی نہیں تو پھر تم یوں کہا کرو تمہارا درود یہی ہے ولے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہی پڑھتے نا کون سا بھی درود آپ پڑھے تو یہی پڑھتے مانے کیا اس کے اے اللہ تو درود بھیج اللہ ہم سے فرما رہا ہے یا ایواللہ دین آمنو صلو علیہ اے ایمان والو تم درود بھیجو اور ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ تو درود بھیج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہمارا درود ہے ہم کو نہیں معلوم درود شریف کیا ہے جو رسول پاک پر نازل کیا جاتا ہے مگر ہم یہ عرض کر رہے ہیں مولا ہم عاجز ہیں ہم مجبور ہیں ہم بے کس ہیں ہم بے بس ہیں تیرے حبیب پر جو درود بھیجنا ہے وہ درود کا معنی ہم کو نہیں معلوم وہ درود ہے کیا ہم کو پتا نہیں اے اللہ جس درود کے بھیجنے کی تو ہم کو کیا کرتا ہے نصیحت کرتا ہے حکم دیتا ہے مولا وہ درود تو ہی اپنے محبوب پر بھیج دے اللہ امہ صلی علی محمدی وعلی محمد ذرا غور کرنے کا مخام ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم آج تک چودہ سو سال سے زائد عرصہ بید گیا درود شریف کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے تو بعض لوگ محمد مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں کیا خاک سمجھیں گے ہرگز نہیں سمجھ سکتے تو عزیز آن ملت اسلامیہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے وہ جانے کیا ہو اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پر جو بھیجا جا رہا ہے اس کی حقیقت سے دنیا آشنا نہیں ہے دنیا کو پتا نہیں ہے اس لئے ہم آجیز و مجبور بن کر کہتے ہیں مولا تو ہی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج دے تو ہی اپنے حبیب پر درود شریف بھیج دے اب یہاں پر درود شریف بتا دیا گیا کہ کس انداز سے بھیجنا ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دعا اے اللہ رسول پاک پر درود بھیج یہ ہے ہمارا درود اب اللہ کا درود کیا ہے اللہ بھی یہی پڑھتا کیا اللہمہ صلی اللہ محمد نہیں اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دراجات کو بلند کرتا ہے آپ کی شان میں اور اضافہ کرتا ہے آپ کے مخام و مرتبے کو اور بڑھاتا ہے آپ کی نورانیت میں اضافہ کرتا ہے سرکار سراپا نور ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے آپ کی شان عظمت رفعت سب کچھ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر سکن میں بڑھاتا چلا جاتا ہے یہ اللہ کا درود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کیا ہے اللہ کا درود رسول پاک پر جو کوئی حضور کی امت میں سے درود شریف بھیجتا ہے ایک بار تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پر ستر رحمتوں کو نازل فرماتا کتنے رحمتوں کو نازل فرماتا ستر اب ذرا تصور کرو ایک بار درود پڑھا تو ستر رحمتیں اللہ نازل کرتا تو کسی مائیکلال کی جرد ہے وہ بندے کا کچھ بگاڑ سکے رضا غور کرو جی اللہ ستر بار رحمت کی نظر جس بندے پر ڈالے ستر بار اللہ جس بندے پر رحمت اتارے اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا اس کو کوئی عذیت پہنچا سکتا اس کا کچھ کوئی بگاڑ سکتا کوئی جادوگر جادو کر سکتا میری بات کا یعنی طرف دھیان دے توجہ کریں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ایک بار میری ذات پر درود پڑتا ہے اللہ اس پر ستر مرتبہ رحمت اتارتا ہے اور فرشتے اس پر ستر بار اللہ کے حکم سے رحمت اتارتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں ایک بار جو بندہ درود پڑتا ہے اللہ اس بندے پر اپنی خاص دس رحمتیں اتارتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے دس نیکیاں لکھتا ہے اس کے کھاتے میں دس درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں یہ خالی درود پڑے تو ملتا ایک بار پڑھاؤ نہیں حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کوئی دس بار پڑے تو حضور نے فرمایا تو اس کے سو گناہ ماف کر دی آتے سو نیکیاں لکھے آتے سو درجے بلند ہوتے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صحابی نے یا رسول اللہ سو بار اگر کوئی پڑے آپ پر درود حضور نے فرمایا اگر سو بار درود پڑھنے پر روزانہ کے لیے اپنا معمول بنا کے پابندی سے عمل کرے تو اللہ اس کے پہشانی کے دو بھووں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے یہ دوزخی نہیں ہے منافق نہیں ہے فرمایا منافقہ سے اور جہنم سے اس کے پہشانی پر برات لکھ دی جاتی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی دس مرتبہ درود پڑھنے پر ہمیشہ گی اختیار کر لے حضور نے فرمایا اگر دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام مجھ پر روزانہ کوئی بندہ درود پڑھنے پر پابندی سے عمل کرے حضور نے فرمایا کل خیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں خدم نہیں رکھوں گا جب تک اس کی شفاعت نہ کر لو جب تک اس کو بخشانہ لو علامہ فرماتے ہیں حضرت جعفر ابنہ حضرت جعفر تیار نہیں سوڑی حضرت جعفر امام جعفر السادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ پوتے ہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ پوتے ہیں امام حسین کے بیٹے امام علی زین العابدین امام علی عوصر زین العابدین ان کے بیٹے امام محمد باقر ان کے بیٹے امام محمد جعفر السادق جن کے نام سے کنڈوں گیت کرتے نا وہ امام جعفر السادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر جب تک نماز میں درود نہ پڑھ لیا جائے نماز کمال کو نہیں پہنچتی اور دارِ ختنی کی عدی سے پاکے حضور نے فرمایا جب تک کوئی شخص نماز میں مجھ پر میری آل پر درود نہ پڑھ لے اس کی نماز اللہ کے حضور قبول ہی نہیں ہوتی اب ذرا تصور کریں سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز نماز سے افضل کوئی عبادت ہی نہیں ہے اور اس کی قبولیت کس کے اوپر ہے اس کی قبولیت کس کے اوپر رکھی گئی ہے رسول پاک اور رسول پاک کی آل پر درود پڑھنے پر بھور کرنے والی بات ہے نماز جیسی افضل عبادت بھی قبول کی جا رہی ہے رسول پاک اور رسول پاک کی آل پر درودیں شریف پڑھنے کی وجہ سے اور اتنا ہی نہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ دعا مانگے اسے چاہیے کہ دعا سے پہلے مجھ پر درود پڑھے دعا کے آخر میں مجھ پر درود پڑھے تو جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جائے اللہ کے حضور حضور نے فرمایا وہ دعا آسمانوں تک اوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی فرمایا جو دعا بغیر درود شریف کے ہے وہ دعا بغیر والے پر بغیر پر والے پرندے کی طرح جس پرندے کے پری نہیں ہے انہیں اڑ سکتا نہیں اڑ سکتا فرمایا تو جس دعا میں مجھ پر میری آل پر اول و آخر درود پڑھ دیا جائے حضور نے فرمایا وہ دعا پر والے پرندے کی طرح ہے سیدھا رشع الہی تک چلے جاتی فرمایا سرکار نے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اول و آخر کے درود کو خبول کرے اور دعا کو چھوڑ دے یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے جس طرح وہ درود کو خبول کرے گا ساتھ میں تمہاری دعا کو بھی خبول کر لے گا فرمایا بات گوشے گزار ہوئی اللہ کے حبیب نے فرمایا سرکار نے زیادہ درود پڑھا کرو مجھ پر کہ جو بندہ زیادہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے باطن کو پاکیزہ کر دیتا ہے ستھرا کر دیتا ہے اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے دل سے بیماریاں دور ہو جائیں لالچ کی بیماری دور ہو جائے ہرس و تمہ کی بیماری دور ہو جائے آپ کے دل سے نفاق کی بیماری دور ہو جائے آپ کے دل سے گھمند غرور و تکبر کی بیماری دور ہو جائے آپ کے دل سے خود پسندی کی بیماری دور ہو جائے آپ کے دل سے نفرت و عداوت کی بیماری دور ہو جائے آپ کے دل سے حسد کی بیماری دور ہو جائے یہ دل کے بیماریاں ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا درود شریف مجھ پر زیادہ پڑھنے والے کہ دل سے اللہ یہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں پاک دامن رہے باعزت رہے اور ان کے نفس جو ہے گناہوں کی طرف مائل نہ ہو اور کیا ہے زنا کی طرف مائل نہ ہو وہ پاک دامن باعزت بنے رہے تو علماء صوفیہ فرماتے ہیں رسول پاک پر کسرس سے درود و سلام پڑھنے کی اپنی اولاد کو عادت ڈلواؤ فرمایا کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر عزت نفس پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے باعزت بنتا ہے دل کی پاک دامنی حاصل ہوتی ہے پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے ترہا تصور کرے درود شریف پڑھنے پر کیا کیا مل رہا ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت عبی بن قعب یہ ترمیدی کی حدیث سنا رہا ہوں مسند احمد میں بھی ہے اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس کو بیان کیا ہے اور امام ترمیدی نے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو حسن حدیث پاک قرار دیا ہے حسن اسناد کے ذات حدیث پاک قرار دیا اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو رسول پاک سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رات کے چار حصے کر لیے رات پوری روزانہ جاگتا ہوں اور رات کا پو حصہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں پو حصے میں نفل نمازیں ادا کرتا ہوں پو حصے میں اللہ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں کہے پو حصے میں تحجد وغیرہ پڑھتا ہوں اللہ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ پو حصے میں درود پڑھتا ہوں آخر کے پہلے قابلے پو حصے میں تلاوتِ خوران دوسرے پہوئی سے میں نفیل نمازیں تیسرے پہوئی سے میں آپ پر درود و سلام چوتھے پہوئی سے میں دعائیں مانگتا ہوں اس طرح میں نے پوری رات کے چاری سے کر لیے حضور نے فرمایا تیرے لئے بہتر ہے مفہوم سنا رو حدیث پاکہ تیرے لئے زیادہ بہتر ہے درود بنا دے ولے سرکار وہ عرض کی ہے یا رسول اللہ میں نفیل نمازوں کا وقت بھی چھوڑ دیا اب اس کو پورا کیا ہے درودِ شریف میں لگا دے روں پہوئی حصے میں تلاوتِ خوران کر روں پہوئی حصے میں دعا مانگ روں سرکار فرمائے تیرے لئے زیادہ بہتر ہے درود بڑھا دے انہوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ اب دعا مانگنا نمازیں پڑھنا اور درود پڑھنا یہ تینوں حصے درود پڑھنے میں لگا دے روں پہوئی حصے میں خوران کی تلاوت کر روں سرکار نے فرمایا تیرے لئے زیادہ بہتر ہے درودِ شریف کو بھیجنا زیادہ کر لے اضافہ کر لے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پوری رات درودِ شریف ہی بھیجنے میں صرف کر روں تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اب تجھے ہر غم سے بری کر دے گا تیرے تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا فرمایا معلوم یہ ہوا اگر کوئی چاہتا ہے غموں سے چھٹکارہ مل جائے تو وظیفہ ہے درودِ شریف اللہم صلی علی محمدی وعلا علی محمد اگر کوئی چاہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو درودِ شریف ہے اس کی واحد جزا اللہم صلی علی محمدی وعلا علی محمد اگر کوئی بندہ چاہتا ہے حشر کے میدان میں میں سرکار کے بہت قریب ہو جاؤں حدیث پاک ہے رسول پاک نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ خیامت میں میرے خریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا فرمایا تم میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا جو ہوگا وہ میرے زیادہ خریب ہوگا فرمایا معلوم یہ ہوا اگر کوئی بندہ سرکار کے زیادہ خریب ہونا چاہتا ہے تو وہ سرکار پر زیادہ درودِ شریف پڑھے اور حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا فرمایا سرکار نے جو چاہتا ہے کہ اسے جنت کا راستہ یاد رہے محشر کے میدان میں وہ رسولِ پاک پر زیادہ درود بھیجا کرے یہ تو تھی درودِ شریف کی فضیلت جو میں نے بتائی حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی ہزار دفعہ آپ پر درودِ شریف بھیجے روزانہ پابندی کے ساتھ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے اگر اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے جہنم پناہ مانگے گی مولا میرے اندر سے اس کو نکال دے اس کے جسم سے درود و سلام کی بو آتی ہے خوشبو آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے میرے اندر رہنے کی وجہ سے مجھے تھنڈا ہی ہو جانا پڑے یہ کہتی ہے جہنم تو کیا ہے معلوم ایک ہزار بار جو سرکار پر درود پڑھنے والا ہے وہ بندے کے لیے فضیلت یہ اس کا جسم جہنم پر حرام کر دیا جاتا ہے اسے خیامت کے دن عرشِ الٰعی کا سایہ نصیب ہوگا اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا جسم کو اس کے مٹی نہیں کھائے گی اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے نوچیں گے نہیں اس کی میت قبر کے اندر سلامت رہے گی جو سرکار پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے صرف مہک سلامت ہی نہیں رہے گی اس کے میت میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی قبر میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی یہ سب سرکار پر درود شریف بھیجنے کی برکتیں ہیں اور بے شمار مشاہدات تاریخ کے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو قصرس سے درود و سلام بھیجنے والے تھے ان کی قبریں مہکتی رہی ان کے جسم سلامت رہے ایک حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ حضرت سجیدنا امام حسن کی اولاد میں سے امام حسن مجتبہ کی اولاد میں سے اور وہ ایسے ولی اللہ تھے ان کے ہاتھ پر بارہ ہزار چھس سو پینسٹھ لوگ ولی کامل بنے اور انہوں نے دلائل الخیرات جیسی درود شریف کی کتاب لکھی اور درود شریف کو جمع کرنے میں ان کی آخری زندگی ختم ہو گئی اور جب ان کی تدفین ہوئی تو وہاں سے مراقش سے ان کی قبر مبارک کو کھودا گیا ان کی میت دوسرے مخام پر تبدیل کرنے کے لئے جب کھو دی گئی قبر جیسا جیسا قبر کی مٹی کھود کر نکالی جا رہی تھی قبر کے مٹی کے اندر خوشبو تھی میت باہر نکالی گئی تو ترو تازہ تھی ستر سال کے بعد بھی مٹی نے قبر میں وہ میت کو نہیں کہا نہ ہی کوئی کیڑا تھا نہ ہی کوئی مکوڑا تھا قبر مبارک خوشبو سے معتر تھی وہاں سے جسد مبارک نکال کر دمشق کے اندر آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی تو عزیزان ملت اسلامیہ درود شریف سرکار پر کسرت کے ساتھ پڑھنے گی یہ فضیلت و عظمت علماء فرماتے ہیں کم از کم جو بندہ روزانہ تین سو بار درود شریف سرکار پر بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ درود پڑھنے والوں میں شمار کر لیتا ہے امام شافعی فرماتے ہیں دن میں سات سو بار رات کو سات سو مرتبہ یعنی چوبیس گھنٹے میں چودہ سو بار درود پڑھنے والا زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں لگ دیا جاتا ہے آخری بات درود شریف کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن جب پل سیرات جیسے باریک راستے پر سے وہ کیسا ہوگا اندھیرہ ہوگا راستہ اتنا باریک ہوگا بال سے زیادہ باریک اور ایسا تیز ہوگا تلوار تیز کرنے کے بعد کسی نوک تیز رہتی اس کی دھار اس سے بھی زیادہ تیز رہے گا اب چل سکیں گے اس کے اوپر ایک تو اندھیرہ ہے راستہ ایسا باریک پھر اس کے اوپر ایسی تیزی ہے رکھے تو کٹ کے گریہ آتے وہ راستے کو کیسا چلنا ہے پانچ سو سال ایسا چلنا ہے آڑے میں سیدھے میں پانچ سو سال اس کا چڑاؤ ہے پانچ سو سال اس کا اتارے پندرہ سو سال وہ راستے پہ سے چلنا ہے اب بتائیے کوئی بندہ چاہتا ہے وہ راستے پہ اس کی مدد کی جائے حضور نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ درود شریف بھیجنے والے بندے ہیں کل خیامت کے دن اس کا کل سیرات پہ سے گزرنے کا وقت آئے گا جبرائیل اپنے پر اس کے خدموں میں بچھا دے گا وہ جبرائیل کے پروں پہ سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا یہ شان اور عظمت ہے کسرس سے درود شریف پڑھنے والے کی اب آئیے سلام کے اوپر بعد اللہ نے فرمایا یا ایواللہذین آمنو سلو علیہی درود بھیجو میرے محبوب پر یہاں بات ختم نہیں کی آیت ختم نہیں کی آگے فرمایا وَسَلِّمُوا کہہ کر آیت ختم نہیں کی وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا فرمایا جیسے اللہ نے فرمایا تھا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا کہہ کر آیت ختم کر دینا تھا تو معنی کیا ہوتے تھے درود بھیجو سلام بھیجو یہ معنی ہوتے تھے لیکن اللہ نے کیا فرمایا درود بھیجو میرے محبوب پر اور سلام کی بات آئی تو فرمایا سلیمو تسلیمہ خوب سلام بھیجو میرے محبوب پر مولا عیسیٰ کیوں فرمایا درود کی بات آئی تو درود بھیجو فرمایا سلام کی بات آئی تو خوب سلام بھیجو کیوں فرمایا فرمایا میرے محبوب کی امت میں درود پہ کوئی فرخہ اعتراض نہیں کرے گا اعتراض سلام پہ جھو گا اعتراض سلام پہ جھو گا تاقید بھی میں سلام پہ ہی کرتا ہوں سلو علیہ درود بھیج میرے محبوب پر جتنا چاہے بھیج لے مگر سلام کی بات ہے خوب بھیجا کر کم نہ بھیجا کر مولا عیسیٰ کیوں فرمایا فرمایا دیکھ درود شریف بھیجتا ہے جب بندہ تو میں نے فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ درود کے بدلے دس رحمتیں دوں گا دس گناہ مٹا دوں گا دس درجے بلند کروں گا اس کو جنت کا راستہ یاد رکھوں گا اور کیا کروں گا میرے عرش کا سایہ نصیب کروں گا زیادہ درود پڑھنے والے کے لیے یہ نعمتیں ہیں مگر سلام پڑھنے والے کے لیے کوئی فضیلت نہیں سنائی کوئی جو ہے نا اس کے لیے ثواب کی بات نہیں سنائی کوئی نعمت ملتی ولکہ نہیں بتایا سلام کے لیے کا فرمایا خوب پڑھو کیوں فرمایا درود کی فضیلت زیادہ تھی خوب درود پڑھو فرمانا تھا مگر مولا درود کے لیے فرمایا درود پڑھو سلام کی بات آئی تو خوب سلام پڑھو کیوں فرمایا تو فرمایا اسی لئے فرمایا کہ دیکھ جب کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے جواب ملتا ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو سننے والا کہتا ہے وعلیکم السلام میں نے سلام کیا تو کیا معنی ہوئے سلام کرنے کے معنی یہ ہوئے اے بندے تو سلامت رہے اللہ تجھے خوشیاں دے اللہ تیری جائز تمنا پوری کرے اللہ تجھے دنیا میں خیر دے آخرت میں خیر دے ساری دعائیں اس میں سمائی ہوئے ہیں آپ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں وعلیکم السلام جیسا تُو نے مجھے کہا میں سلامت رہوں ویسے ہی میں تجھے کہتا ہوں تُو بھی سلامت رہے تو معنی یہ ہوئے میں نے جب سلام کیا تو دعا دی اور مدے مقابل شخص نے مجھے بھی دعا دی اللہ نے فرمایا جب تُو میرے محبوب کو سلام کرے گا تو میرا محبوب پلٹ کے جواب دے گا وعلیکم السلام تو چاہتا اگر یہ ہے کہ تجھے ثواب ملے تو درود پڑا کر اور یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ سے تجھے جواب ملے تو کیا کر السلام علیکہ ایوہل نبی کہا کر السلام علیکہ ایوہل نبی کہا کر ادھر تُو یہ کہے گا میرا محبوب علیہ کا سلام کہے گا تیرے لیے سلامتی گی دعا کر دے گا اگر کوئی چاہتا ہے حضور کی دعا لے تو پھر وہ کیا کرے حضور پر سلام پڑے اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرے دیکھو سلام کرے تو کیا ہوتا السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو تو سلام کرنا باتی چھے نا گفتگوئے اگر کوئی چاہتا ہے میں سرکار سے باتیں کروں جب تک باتیں کرنا چاہتا ہے حضور کو سلام کیا کرے اب سلام کیسا کرنا السلام علیکہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو وہ سلامیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تشہود کے اندر اور بعدے نماز جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا نبی السلام علیکہ یا نبی السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ جو جو الفاظ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی کے ہیں ان کو لیتے ہوئے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اکیلے بھی پیش کرتے اجتماعی طور پر بھی پیش کر سکتے سارے لوگ کھڑے رہ کے پیش کر رہے ہیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کھڑے رہ کر ہی سلام پیش کرنا چاہیے آج لوگ سوال کرتے ہیں بھئی کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے گتے بے وقوفوں کو اتنا ہی نہیں معلوم سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی صحابی آتا تھا تو بیٹھ کے سلام کرتا تھا کیا جی انہیں تصور کیجئے آپ سرکار کی مجلی سے اب بولی آپ ایک صحابی باہر سے آ رہے آ رہے تو اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے تو پہلے بیٹھ کے سلام کرتے تھے یا آتے ہی کھڑے رہ کے سلام کرتے تھے ترا توجہ کرو نا جی بولو ذرا باواز بلند بولا کھڑے رہ کے کرتے تھے بیٹھ کے کرتے تھے پھر بے وقوف پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کہ کھڑے رہ کے سلام کرنا کہاں ارے زندگی پر صحابہ نے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا تو کھڑے رہ کر سلام کیا آج کتنے حضرات ہیں جو حج کیے ہوئے ہیں عمرہ کیے ہوئے ہیں رسول پاک کے روزے کی زیارت کیے ہوئے ہیں بتائیے ذرا جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اغدس کے پاس روبرو سرکار کی سنہری جالی کے سامنے ہوتا ہے کھڑے رہ کر سلام کرتا ہے کہ بیٹھ کر سلام کرتا ہے کھڑے رہ کر سلام کرتا ہے چودہ سو سال کی تاریخ میں امت مسلمہ کا یہ معمول رہا روزے رسول پر کھڑے رہ کر سلام پیش کیا گیا آج موتر اس کہتا ہے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں اب آپ اندازہ لگائیے اخل ماری گئی ہے کیا اخل ماری گئی ہے جب اللہ دولت دیتا ہے تو اخلے چھین لیتا ہے یہ دولت کی مستی ہے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی دولت کی مستی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا ورنہ صحابہ کے کردار میں دیکھو تو ہر وقت کھڑے رہ کر ہی سلام کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتانا مقصود یہ ہے اللہ نے پابندی نہیں لگائی عربی میت بھیجو سلام بلکے پابندی لگایا کیا جی اللہ تعالیٰ بولو ناظرہ بابا زبلن نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایوہ اللہ دینا منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ فرمایا اے ایمان والو درود و سلام بھیجو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نہیں فرمایا عربی میت بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا انگلیش میت بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا فارسی میں بھیجو یہ بھی نہیں فرمایا اردو میں نکو بھیجو سمجھ رہا تھا جب اللہ پابندی نہیں لگایا بے وخوف تُو کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا اللہ نے فرمایا درود و سلام بھیج تجھے جیسا آتا ہے ویسا بھیج اردو میں آتا ہے پڑھ لے مصطفی جانے رحمت پہ لاکھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اگر تجھے عربی میں آتا ہے پڑھ لے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اگر تیرا دل کہتا ہے بس یوں ہی سلام کروں ایسے ہی سلام کر نہ اس پہ پابندی ہے نہ اس پہ پابندی ہے نہ کھڑے رہ کے پڑھنے پہ پابندی ہے نہ بیٹھ کے رہنے پہ پابندی ہے نہ ہی کھڑے رہ کر اجتماعی پڑھنے پہ پابندی ہے نہ اکیلے پڑھنے پہ پابندی ہے جیسا چاہے پڑھ مگر پڑھ تو درود شریف اور سلام رسول پاک پر پڑھنا ایسا افضل ترین عمل ہے کہ اس سے افضل دنیا کے اندر تو کیا اللہ کی پوری کائنات میں کوئی عمل نہیں ہے یہ بات میں نے کیوں بتائی آج کے خطاب میں اس لیے کیونکہ یہ مہینہ کونسا ہے شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے فرمایا سرکار نے شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے اور سرکار پر یہ آیت جو میں نے سنائی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا یہ سورِ احضاب کی آیتِ کریمہ یہی مہینے میں نازل ہوئی تو معلوم یہ ہوا اللہ نے دوسرے مہینوں میں یہ آیت کیوں نہیں اتاری اسی مہینے میں کیوں اتاری یہ اس لیے اتاری تاکہ امت کو پتا چلے کہ مہینہ سرکار کا ہے سرکار کا ذکر زیادہ کیا کر سرکار کی شان زیادہ بیان کیا کر تو اس کا بہترین طریقہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے لہٰذا اس مہینے کا سب سے بہترین وزیفہ بلکہ ساری زندگی کا بہترین وزیفہ کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق و حق خبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین سم آمین و ما علینا اللہ البلاغ